ہر مسلمان کے گھر میں ایک منی لائبرری ہونی چاہیے سو پچاس کتابیں مذہب کی ضرور رکھنی چاہیے ہر مسلمان کو اپنے گھر میں تاکہ آپ کا بچہ کبھی کتاب تو اٹھا لے آپ بھی اٹھا لیا کیوں کبھی 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 شوق فرمانی کتابوں کو ٹھیک ہے نا کتابیں ہمارا بہت بنیادی اصاصہ ہیں جب تک ہم کتابوں سے جوڑے ہوئے تھے دنیا ہم سے جوڑی ہوئی تھی آج ہمارا اسٹوڈیٹ سکول کا جو کالک پڑھنے جاتا ہے کیونکہ مذہبی معاملات کو حیل ہو دنیا کے سائنس کاموں کے پڑھنے کے بعد بڑا تاجب خیز جملے تھے کہنے لو پڑھنا کا سائنس کام تھا آئین اسٹائن کا پڑھا مائنڈ اٹھا تھا نیوٹن تھا مائنڈ اٹھا سائنس تھا تھا نیا جی یہ دو لوگ اسلام کے دسترخان سے کبرے کھانے والے بات ہیں تمہیں پتا ہے علم اور ترقیات اور سائنس کی ساری چیزیں مصطفیٰ کے بلاموں نے اپنے پیروں پر راگ نہ بتائی ہیں کہنے لو آئین اسٹائن اٹھا تھا یہ سب ممتے ہیں ممتے آکھے چھس سو سال پہلے پوری دنیا میں رکھنے علم تھا تو مسلمانوں کے پاس تھا چور تھا مسلمانوں کے پاس تھا بیداری تھے تو مسلمانوں کے پاس تھا اسکول تھے تو مسلمانوں کے پاس مداری تھے تو مسلمانوں کے پاس پانچ سو سال پہلے یورپ کا انگریز کرتبا کے مسجد کے سامنے مدرسے میں ایڈمیشن لینے کے لیے تطار مکھا ہوتا تھا انہیں بچے کا ایڈمیشن لینے لیا جب ان کے بچوں کو ایڈمیشن ملتا تھا تو یورپ میں خوشیاں مرائی جاتی تھیں جس طرح آج ہمارا مسلمان کارنوینٹی سکول کے سامنے عدف سکھارا ہوتا ہے ہمارے بچے کا ایڈمیشن لینے لیے ایسے یہ بیتے مدرسوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے ہمارے بچوں کا ایڈمیشن لینے لیے مدرسے میں آج تمہیں سلمان مدرسوں کو بہت میں سمجھتا تھا ارے یار یا قریب لوگ پڑھتے ہیں یا محفلش لوگ پڑھتے ہیں یا نادار لوگ پڑھتے ہیں اس چتائی اور پٹائی پر پڑھنے والوں نے دنیا کی آبیوں بچائیے دنیا کی آبیوں سمجھے بڑا قرآن کو اللہ نے فرمایا انزلناہ قرآن عربی بے شک ہم نے قرآن عربی میں اتا رہا ہے لان لکم تاکلون تاکی تمہیں عقل آجائے سیدے عقل و شعور کو رب نے قرآن کی تحلیق سے قرآن سے بانتر رکھتا ہے دنیا کے بہت سارے مائنڈڈ لوگ کہے جاتے ہیں سنے جاتے ہیں دیکھے جاتے ہیں مگر آئیسی عقل کس کام کی عقل مند ہونے کے بعد ایک چوہے کے سامنے گوبر کے سامنے موٹ کے سامنے کس کام کی ایسی عقل ہے عقل کسے کہتے ہیں عقل آدھائے انسان کو اُرد در دکھ لے گا شعور کی تحلیق پر وہ اروج اللہ دیتا ہے کہ بندہ جب علم حاصل کرتا ہے قرآن قرآن تو پرواز اتنی اچھی ہوتی ہے دنیا کی تمام تر تناوے سمیر دی جاتی ہے ایسے بندے مومن قرآن پڑھئے تو صحیح آجائے مور کیا لوگوں نے بم بنایا ہے راکٹ بنایا ہے میزائل بنایا ہے ہمارے نبی تشریف لائے تھے اس سے پہلے لوگ نے بند کو نہیں بنایا ہے ہمارے آقا کی تشریف آوری سے پہلے راکٹ کیوں نہیں بنایا ہے میزائل کیوں نہیں بنایا ہے پیٹرول ڈیزل بناسلے اور گیس مادنیات کے خزانے دنیا نے کیوں دریاب نہیں کیے سونے چاندے کے بندار کیوں نہیں دکھا رہے ہیں لوگوں نے ستاروں کی گردش کا پتہ کیوں نہیں لگا رہے ہیں صورت کی شعب کے افطار کرنے کا شعب کیوں نہیں چڑھ رہا ہے چاند پر پراتی کرنے کا خواب کیوں نہیں دیکھا پتہ یہ کرا پراتیہ کے سارے کے سارے درمازے میرے رب کریم نے مصطفیٰ کے قدموں سے بانت کرنے کیا پڑا تو پرانسیہ ہم نے تو پرانسیہ مردوں کی بخشی کے لئے کچھ کر دیا کوئی مرہ دیا رہا کہیں کہ مرہ دیا حافظ نور محمد کے محافظ اببا مرے دیا یتین بچوں کو لے دی بیٹے مرہ دیا مرہ دیا یتین اگر ہی دو نے کہہ دیا ابھی پرسائی کا وقت ہے بھائی ساتھ بھائی چھوٹی ہو جائے اچھا آجا نا چندہ دیکھیں قرآن تمہارے مردوں کی بخشی کروانی آیا صرف جی نہیں قرآن سے پوچھو اس کے آنے کا مقصد کیا ہے اللہ فرماتا بے شک یہ قرآن پوری دنیا کی رہبری کے لیے ہے ہم نے جھاڑ پھوٹ کے لیے بنا لیا ہے آری تریکطہ بنا لیں گے ساتھا پھوٹ دھم کریں گے پھوٹ پاک مارے گے اسی کا نام ہم نے دین دخلی آئے جی نہیں جب آدمی جب آدمی پوری 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 راہ مبائل کی دادی احمد سے تشریف لائی ہے نا ہاں پوری راہ ایک گھر میں اگر آٹھ مبائل ہے تو آٹھ کے آٹھ کو پھلائے ہوئے ہاں الگ کھونے میں ایک کچھ کھونے میں اس کھونے میں اور کانویٹے کو کچھ لیتے ہیں وہ ایرپون اب چاہے کوئی مرے چاہے آگ لگ جائے چلاتے رہے ہیں لوگ اس کو پتا نہیں کیا ہو رہا ہے کوئی بھر میں اسرائیل کی سردھمین پر یہودیوں کیا قانون ہے بائیس سال کی عمر سے پہلے کسی بچے کو مبائل لگی دیا جائے جائے جو گومیں ہوشیار ہیں مائنڈڈ ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر رکھتی ہیں وہ اپنے بچوں پہ محنب کرتے ہیں ان کے بچے شعور کی دہلیل پہ قدم رکھتے ہیں سمجھ رہے ہیں ان کے بچے جرمنی کناڑا بیلجیم ایمیلیکہ لندن مائچیشٹر یہاں پڑھتے ہیں اور جنہیں فکر نہیں ہیں ان کے بچے گلی کچھیں انہیں بیٹھے کچھتے مائنڈڈ ہیں وہ ہماری پہ کھانا بلے چاہے دھنے گا اتنی پھرست ہے بارے مسلمانوں کو اگر پندرہ آدمی ہوتر میں بیٹھے ہیں تو پندرہ میں تیرا مسلمان ہیں اتنا بھرست کا دو وقت ہے اسے قوم کے پاس نہیں ہے بندرہ میں سے تیرا مسلمان پیٹھے ہیں پھرست ہے سموسہ لائیے تکوڑی لائیے چائے لائیے چشمہ لگا تکوڑی لائیے سموسہ لائیے سموسہ لائیے سموسہ لائیے کس کو دار اچھا دیتے ہو میبی سمندر کے ریپورٹر کو بھو تم تمہاری اولاد کی فکر کرو اور آپ کی تاکہ تیرے مرنے کے بعد یہ خاتحہ پڑھنے کے لائیے تکوڑی لائیے تیری خبر پہ کسی پیر کے مرید بنو چاہے نہ بنو دھن کا سمی مسلمان بن جاؤ ہاں دھن کا سمی مسلمان بن جاؤ لال ہرے گرابی بیگری جنہیں کیسے کیسے پی رہے ہیں اور سب نے دولیاں بیٹوں بداخل رہے ہیں ہاں دھوڑ بجانے والا بھی انہیں کرائے گا دھوڑ بجانے والا ہوئے گے گا جمعہ بجانے والا انہیں کبھلا بجانے والے کسی دوسرے مولانا کور کلائی ہم سب کل کریں اور پورے جلسے راک بار کے جلسے پیر 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 اس بڑا کا نام دھوڑ دوا پڑ دیا پوری سنیت کو اس جنگلی بن میں پیری مریدی کی محال پڑھنی کیا اور میں خود مرید ہوں ہمارے شاید کیا تو نہیں پیر کو لائے مگر ہم صرف اس مقصد کے لئے نہیں پیرا کیا گئے ہیں کہ پیر کی دبلی مجھے پیر کا کام مرید کا دل ساتھ کر دینا اور مرید کا کام سندگی بر اس لی نقشے قدر پر چل کر کے خدا کے جنگلی سے کام سندگی